پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اخرا بسمی ربکاللزی خلق نے پڑھنے اور سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو گہوارہ سے خبر تک علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں جس میں مذہبی اور دنیاوی دونوں پہلوں کا آہتہ کیا گیا خرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کو علم دینے والے کے طور پر بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا میں سے ایک دعا تھی جس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے چیزوں کی حتمی نویت کا علم عطا فرما بلا شبہ یا جدید تعلیمی اخلاقیہ سے ہم آہنگ ہے جو زندگی بھر سیکھنے پر زور دیتا ہے اسلامی تعلیمات علم کی افادیت پر زور دیتی ہے مسلمانوں کو متنو ذرائع اور مختلف شعبوں میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے یہ جدید تعلیم کی بین الزابطہ اور عالمی نویت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جہاں علم ایک مخصوص جوامین تک محدود نہیں ہے بلکہ مزامین اور نوخت نظر کی ایک وسیع رینج پر محیط ہے سورہ 49 میں قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر سمجھے جا سکتے ہیں اور مومنوں کو علم ترخی کے لیے دعا کرنے کی تلخین کرتا ہے اس کے علاوہ قرآن مومنوں کی نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی پیروی نہ کرے جس کا انہیں علم نہیں ہے کیونکہ خدا ان کو ایسے عامال کے لیے جواب دا چھہرائے گا جو علم کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں علم والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے گا ایک آیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ منجلسوں میں جگہ دو پھر ایسا کرو اللہ تمہارے لیے اپنے فضل سے جگہ دے گا اور اگر تم سے کہا جائے گا کہ اٹھو تو ایسا کرو اللہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بلند کرے گا اور علم والوں کے درجات بلند کرے گا اور اللہ سب سے باخبر ہے تم کیا کرتے ہو یہ آیت نہ صرف علم کی اہمیت پر زور دیتی ہے بلکہ اسلام کے اندر رواداری اور آجزی کی خدروں کو بھی واضح کرتی ہیں ایک منصفانہ اور پرامن دنیا کی تشکیل کے لیے علم کے بارے میں خرانی نخت نظر کئی آیات میں واضح ہیں جو علم سیکھنے اور حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے احادیث خرانی تعلیمات کو مزید تخویت دیتی ہے ہر مسلمان کے لیے حصول علم کی فرضیت پر روشنی ڈالتی ہے علم کی تلاش ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر لازم ہے جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خریش خبیلے کے خیدیوں کو مسلمان لڑکوں کو تعلیم دینے کے لیے ملازمت دینے کی تاریخی مثال تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس ترگی کی ایک طاقتور مثال ہے اس عمل نے نا صرف علم حاصل کرنے کی اہمیت کو ظاہر کیا بلکہ تعلیم کو ایک عالی کی طور پر استعمال کرنے کے انسانی اور عملی انداز کو بھی ظاہر کیا جس سے معشرے کی وسیط فلاخ و بہبود میں مدد ملتی ہے مذکرہ بالا آیات اور حدیث موسر طریقے سے ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح خوران میں جڑی اسلامی تعلیمات علم کے حصول تنخیدی سوچ اور اخلاقی اخدار کی حوصلہ افضائی کرتی ہے جو جدید تعلیم کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے یہ نکتہ اس خیال کو تقویل دیتا ہے کہ اسلام ایک روشن خیال اور باخبر معاشرے کو فروغ دیتا ہے جو عالمی علم اور ترخی میں مضبط کردار ادا کرتا ہے جو کہ اسلام کے صرف مذہبی پہلو کو فروغ دینے اور سائنسی پہلو سے جان بوچ کر گریس کرنے والوں کے بلکل برعکس ہے مسلمانوں کے لئے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس نکتہ نظر کی غلط فہمی کو سمجھے اور مصر کی جامع الازہر میں رائے جدید تعلیم کے طرز پر منذہبی تعلیم کے امتزاج کا انتخاب کریں